حضرت ابراہیم کی صیرت کیا ایک اور شاندار پہلو آپ نے ایک بار ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ ایک بندے کو سمندر میں کسی اس کی ہلاکت ہو گئی سمندر میں وہ ڈوب کے مر گیا مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی تو پھر جانوروں نے کھایا اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے پرندوں نے بھی اس کی باڈی سے کھایا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا ایمان تو تھا مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو تین الگ الگ مخلوقہ کھا گئی اور قیامت کے دن یہ واپس کھڑا ہونا ہے سبحان اللہ آپ نے اللہ سے کہا وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِمُ پھر یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بھی قرآن میں وجود تیسرے پارے میں سورہ بقرہ آپ کہتے ہیں وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ اے اللہ حضرت ابراہیم نے ارس کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرے گا ارشاد ہوتا ہے قَالَا أَوَلَمْ تُؤْمِنْ اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا تجھے یقین نہیں قَالَا بَلَا وَلَكِنْ لِتْنِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اے اللہ ایمان لایا ہوں میں یہ یقین ہے مگر میں ذرا دل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور قرار آجائے میں عین الیقین چاہتا ہوں میں اس کو وزید دیکھنا چاہتا ہوں قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَتَمْ مِنَتْبَيْرِ قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا کہ اچھا چار پرندے لے فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے اپنے ساتھ معنوس کر لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے مِنْهُنَّ جُزْأَن ثُمَّ دُعُهُنَّ يَعْتِينَكَ سَعْيَا فرمایا پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان رَخَ اللَّهَ غَالِبِ حِکْمَتْوَالَا ہے اب ہوا کیا حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ چار پرندے لیں اب آپ نے چاروں پرندے الگ الگ لیے مور لیا کبوتر لیا آپ نے مرغ لیا اور ایک گد لیا ان چاروں کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالے تاکہ چاروں کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی چار ہے کوئی اور مکس نہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے چاروں کو زبا کیا چاروں کا کیمہ بنایا اور چاروں کا کیمہ مکس کر دیا چاروں کا الگ الگ نہیں چاروں کا ٹوٹل مکس کر دیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں چار پہاڑ پر رکھ دیئے الگ الگ پہاڑوں پر اور چاروں کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھی وہ اپنے پاس رکھیں اس کا کیمہ نہیں بنایا یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں چاروں پرندے کے چاروں کا مکس کیمہ ہو چکا ہے اور چار الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیئے قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو اب یہ بھی ذرا میں آگے آکے بتاؤں گا آپ کی پکار پر وہ چاروں پرندے جو ہیں ان کا کیمہ و آسمان پر اڑنا شروع ہوا فکشن گرافکس آج کل انیمیشن کا دور ہے کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں سنو پانچ ہزار سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے ان چاروں کا کیمہ اڑتا ہے اور اب جس کا مرگ کا ہے وہ مرگ کی طرف مور کا ہے تو مر کی طرف کمپیوٹر کا کب چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں سر نہیں ہے سر تو آپ کے پاس ہے نا وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا سب سر بھی ان کا لگ گیا آ کر دانہ چگنے لگ گئے حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اتبنان اور قرار آیا میرا رب یہ ہے کیسے کہتے ہیں کسی کو شیر خوا جائے کسی کو مچھلی خوا جائے کسی کی سمندر میں موت آ جائے ماد اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں کوئی آگ میں راکھ ہو جائے میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم ان کے تمام باڈی کو پھر کیریئٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گی حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ واقعہ اب یہ قرآن میں موجود یہاں کیا سیکھنے کو ملا پہلی بات میرے رب کی قدرت کیسی ہے ان اللہ علا کل شیئن قدیر ٹھیک ہے دوسری بات علماء کہتے ہیں صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی کہ چار پرندے کیوں لئے گئے کبوتر مور گد اور چوتھا کون سا تھا مرغ فرمایا ان چاروں کی انہیں ایک ایک بری خصلت ہے مرغ ہے اس کے اندر شہوت بہت ہے جو کبوتر ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے بڑا تکمور ہے بہت اونچا اڑتا ہے فرمایا گد جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے گد کے بارے میں فرمایا کہ وہ لالچی بہت ہے اچھا پھر اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے مور اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے خوبصورتی کی وجہ سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے تو فرمایا یہ چار بری عادتیں ہیں اس کو زباہ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان اپنے اونچے مرتبوں اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو اپنی خوبصورتی پر گھمن کرنا چھوڑ دو حوص اور شہوت کے بعد اپنے آپ کو بچالو لالچ کر کے دنیا کے بال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو اگر ان عادتوں کو زباہ کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا ان کو زندہ کیا نا فرما ان عادتوں کو ختم کرو رب تمہارے دل کو زندہ فرمائے گا اور اس میں نور داخل فرما دے گا اور ربا نے اس کی صوفیانہ تفسیر یہ لکھی اور اب ایک اور عقیدے کی بات بھی کنفیوزن پھیلانے والے بہت کنفیوزن پھیلاتے ہیں میں تو قرآن سے آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا اللہ نے کیا کہا کہ انہیں پکارو وہ تو دنیا میں نہیں تھے پرندے مر چکے تھے کیمہ بن چکا ہے کیمہ بنے ہوئے پرندوں کو رب کہہ رہا ہے پکارو حضرت ابراہیم نے کیسے پکارا یا ایہ الدیک یا ایتو ایتو الحمامہ آپ کبوتر کو پکار رہے ہیں آپ گد کو پکار رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے پکارو اور نبی پکار رہے ہیں آج کسی کو نہ جانے یا رسول اللہ سے پرابلم ہو جاتی ہے کسی کو یا غوث پاک سے پرابلم یا پرندوں کو پکار رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب دنیا سے اگر کوئی چلا بھی جایا ہے تو اس کو پکارنے میں کوئی خدانہ خاصتہ پرابلم نہیں ہے اللہ سمجھ کے تھوڑی پکارتا ہے کوئی اللہ کے بندے سمجھ کر ہی پکار رہے ہیں اللہ کی مخلوق سمجھ کر پکار رہے ہیں